السلام علیکم دوستو آج بس لڑکیوں کے یونیک اور انوکھے نام لے کے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں آج میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس لئے آواز ذرا سلو آ رہی ہے لیکن ایک ہفتے سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو سوچا ویڈیو ڈال دے تو سب سے پہلا نام تھا ازرا یعنی اس کے بعد عریبہ یعنی ازل یعنی ہمیشہ انوشہ یعنی شادمانی ایمن یعنی مبارک الماش یعنی نازک افروزیہ یعنی منور الوانہ یعنی رنگین بلیغہ یعنی خوشبیا اہلا یعنی چاند عزین یعنی حسین خوبصورت عرفہ یعنی بلند مرتبہ اشنا یعنی خوشبو برجیس یعنی ستارہ الزلفہ یعنی رہنما الماس یعنی ہیرا البالا یعنی عطل بطول یعنی پاک دامن عزفہ یعنی مقرب بابرہ یعنی روشن دوستو یہ تھے بیس مسلم لڑکیوں کے خوبصورت اور پیارے انوکھے نام جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ طبیعہ نہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ایک ہفتے سے ویڈیو نہیں ڈال پائے ہیں لیکن آج سے پھر سے کنٹینو ویڈیو ہیں اس سے پہلے میں نے سیریز چالو کری تھی جس میں اے سیریز سے لے کے زیٹ سیریز تک اے سے لے کے زیٹ تک لڑکوں کے نام یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو اے سے رام رکھنا ہے یا بی سے سی سے جس سے بھی رکھنا چاہے تو یہ پوری سیریز میں نے بنائی ہے جس میں اے سیریز کے لڑکوں کے نام میں پبلش کر چکا ہوں اور اے سیریز کے لڑکیوں کے نام آپ پبلش کروں گا انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی تو یہ آپ کو ویڈیو دونوں مل جائیں گی اور لگاتار اے سے لے کے زیٹ تک ہر نام کی تو جو نام آپ کو پسند آئے آپ کو لگے کہ یہ نام رکھنا چاہیے آپ کو اس کا مطلب نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں مطلب بھی جان سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی ایسا نام جس کا مطلب کہیں نہ دھونے میں لہا ہو تو آپ ہماری ایمیل آئی ڈی نیچے ہے وہاں پہ جا کے ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا میل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن میری ایک درخواست ہے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ نام رکھنے میں اگر چار پانچ چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں جیسے کی جس دن بچہ پیدا ہوا ہو وہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ڈیٹ بہت اہمیت رکھتی ہے اور وہ پوری ڈیٹ جیسے کی ایک دسمبر تو ایک تاریخ یہ ایک اپنی الگ اہمیت ہے ایک دسمبر سن دو ہزار انیس ان سب کو جوڑ کے جو ایک عدد نکلتا ہے وہ انسان کی آنے والی زندگی یعنی وہ اس کے قسمت کا عدد ہوتا ہے تو اگر اس عدد کے مناسبت سے نام رکھا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے سامنے بہت جلدی انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو جس میں آپ کو اس کی بھی ساری جانکاری مل جائے گی تو اسی کے ساتھ اب آپ سے الویدہ کہنا چاہوں گا باقی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اچھے ناموں سے وہ محروم دار ہیں وہ ان کو بھی اچھے نام مل جائیں جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم مل جائیں